اردو اور ہندکو کے ممتاز شاعر عدیب مجسمہ ساز خاطر غزنوی کا اکیہ ون ویوہ یوم پیدائش آج بنایا جا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ گو ذرا سی بات پر برسوں کے یارانیں گئے لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں مجھ سے پہلے اس گلی میں میرے افسانے گئے اردو اور ہندکو کے ناور شاید عدیب خاطر غزنوی جن کا اصل نام محمد ابراہیم بیک تھا پچیس نومبر انیس سو پچیس کو پشاور میں پیدا ہوئے حمل زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان پشاور سے کیا بعد ازاں پشاور یونیورسٹی سے اردو میں ایمے کیا اور اسی شعبے میں تدیس کے پیشے سے وابستہ ہوئے یونیورسٹی کے وظیفے پر چین گئے چینی زبان میں ڈپلومہ لیا اسی دوران عدبی جرائد سنگے میل اور احساس سے بھی منسلک رہے خاطر غزنوی ملائشیا یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر مقرر ہوئے عرصہ رہا پانچ سال کا آپ کے خاص خاص تصانیف میں غزنو کا مجموعہ روپ رنگ خواب درخواب شام کی چھتری قابل ذکر ہے نصری کتب میں زندگی کے لیے پھوڑ اور پتھر ہیں اس کے علاوہ چٹانے اور رومان لوگ گیت مشہور ہیں آپ نے خوشار خٹک کی شاعری کے تلاجم بھی کیے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی حاصل کرنے والا چھ جولائی دو ہزار آٹھ کو علم کی خدمت کے لیے چھےالیس کتب تشنکان عدب کو سہراب کرنے کے لیے چھوڑ کر اس دارے فانے سے کوج کر گیا خاطر غزنوی نے یہ شیر بہت پہلے کہا تھا آج اس کی صداقت ثابت ہے ایک ایک کر کے ستاروں کی طرح ڈوب گئے ہائے کیا لوگ میرے حلقائے احباب میں تھے شمیم جایوید میٹر ون نیوز